ایک شخص نے کہا حضرت کو لکھا کہ میں روز بروز دین میں کمزور ہو رہا ہوں کان پرز کی رہنے والے تھے تو انہوں نے وہ کارتل والے دوست نے حقیق علمت کو لکھا کہ میں دینی اعتبار سے روز بروز کمزور ہو رہا ہوں دل نہیں لکھتا نماز میں تلاوت میں پھر لکھا کہ اب تو نفلیں چھوٹ گئیں اب وابین اشراق کچھ نہیں پڑتا تحجید بھی چھوٹ گئیں پھر لکھا کہ اب جماعت کے نماز بھی چھوٹ گئیں ایک مہینے کے بعد لکھا کہ اب تو فرض بھی چھوٹ رہا ہے حضرت نے لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ والے دوستوں سے محروم ہو گئے ہو فرمایا کہ تم غیروں میں پھنس گئے ہو غیروں میں ہاں غیر المغلوب غیروں سے دوستی کرنے سے انسان خود غیر ہو جاتا ہے اور اپنوں سے محبت کرنے سے اپنا بن جاتا ہے فرمایا کہ تم اللہ کے غافلین کی صحبت میں رہتے ہو اور کوئی اللہ والا کوئی نیک بندوں کی صحبتوں سے اور نیک دوستوں سے تم محروم ہو گئے ہو اس نے لکھا حضرت آپ کی تشریف پر خوربان جاؤں آپ نے بالکل مرض میرا پہچان لیا کہ آج کل میں بے نمازی ہوں اور اللہ پر اعتراض کرنے والے اور ملہدوں اور نالاکوں کے ساتھ رہتا ہوں ان کے راتے ساتھ ان کے بل کا آکھ سے مجھ پر پڑھیا نین کی شاہ ایک دہاتی آیا میرے شیخ کے پاس حضرت شاہ تلغانی صاحب رحمت اللہ علیہ پاس اس نے کہا حضور اس سال میرا سر عام قڑوا ہو گیا حالانکہ بہت مٹھا عام تھا فرمایا کیوں کہنے لگا کہ نیم کی ڈالی میرے عام کی ڈالی سے متصل ہو کر اور وہ گزر گئی یعنی نیم کی شاہ عام کی شاہ میں بالکل مل گئی خال سے خال ایک دم وصل تام ملاقات خاص لہذا نیم کی خاصیت آگئی اس میں تو جن کے دل خدا کے اس کے غفلت کے کینس طرح سے کیوں شاہ جب آپ جاتے ہیں کسی ٹی وی کے ہسپٹل میں تو آپ نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ناک پر رومال بندہ رہتا ہے ٹی وی کے جراسیم کہیں داخل میں ہو جائیں اور اس رومال میں بھی کوئی کیمیکل لگا ہوتا ہے کوئی دمائے ایسی ہوتی ہیں اس میں جو جراسیم اس میں داخل ہو تو مر جائیں کیوں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں بتائیے بتاؤ گئی ایسا کیوں کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ ہے تاکہ مہرزوں کے جراسیم سے نہیں ڈاکٹر میں بیمار ہو جائے تو حضرت حقیل امت نے ان کو لکھا حضرت حقیل امت نے لکھا کہ درخور صحبت جلدی سے اختیار کرو ورنہ تم کچھ دن میں ایمان میں چلا جائے گا ابھی تو نفلیں گئیں ہیں تلاوت چھوٹی ہے جماعت چھوٹی ہے فرض چھوٹے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارا ایمان میں بری صحبت اتنی بری چیز ہے